سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے پریس میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان شاہد خان اس وقت ہم موجود ہیں سنڈر کشمیر گاندربل کے دشک ہاسپیٹل سے پیچھے جو یہاں پہ ایک لنک روڈ نکالا گیا تھا آج سے دو یا تین مہینے پہلے کی بات ہے یہاں سے ایک لنک روڈ کی اناغریشن کی گئی تھی جس کا اناغریشن جو ہے علتاف صاحب منسپلٹی کے چیئرمین اور ڈی سی گاندربل شفقت اقبال صاحب نے کیا تھا لیکن ہمیں یہاں سے جو ہے لگتار ہمیں یہاں سے شکایت آ رہی ہے کہ یہ روڈ اس قدر بگڑ گیا ہے یہاں سے اب چلنا بھی مشکل ہو رہا ہے اور ہمیں کنٹیونیسٹی یہاں سے شکایتیں مر رہی تھی کہ یہ روڈ کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے جب بھی یہاں پہ بارش ہوتی ہے تو یہ روڈ بلکل چلنے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے یہاں سے انسان پائیدل بھی نہیں چل سکتا ایسی حالت ہوتی ہے اس روڈ کی جبکہ منسپلٹی گاندربل علطف صاحب نے ایک بہت بڑا سٹپ اٹھا ہے تھا یہاں جو گارویج ہے اس کو اس کے نیچے بچھا دیا تھا لیکن روڈ کی حالت آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو میں کیمرامین سے تھوڑا گزارش کرتا ہوں آپ کو لنک روڈ کی جو کنڈیشن ہے وہ اس وقت کی دکھائے ہمیں یہاں بہت ساری کالز آ رہتی ہیں آپ دیکھ رہے ہو کہ یہاں گاندربل میں اتنی روڈ کی قلت ہے ہماری ٹیم کی ہمیشہ یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ زیادہ روڈ اور سڑکوں پہ تواجہ دے اور آپ دیکھ سکتے ہو جو گاندربل کے مین روڈ سے وہاں پہ ٹرافک دباؤ کتنا زیادہ ہوتا ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس روڈ کی طرف تواجہ دے کر اس روڈ پر جو ہے پھوری طور کام سٹارٹ کرے تاکہ چلنے پھرنے میں لوگوں کو زیادہ دکت نہ ہو اسی ایسے یہاں سے ایک ہماری جو بھائی ہے گاندربل کا جو یوت ہے وہ اس روڈ سے چل رہے تھے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہاں کی جو یوت ہے ان سے بات کرے وہ کس نظر سے اس روڈ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے جی میرا نام مختیار ہے اگر سے اس روڈ کو چار مہینے پہلے اس روڈ کا اناغریشن کیا تھا یہاں ڈی سی گاندربل شفکت اقبال اور منسپل کاؤنسل کے چیئرمن نے اس روڈ کا اناغریشن کیا آپ کو لگتا ہے یہ روڈ چلنے کے لائق ہے ابھی اس وقت یہ نہیں ابھی تو یہاں پہ چل نہیں سکتے ہیں یہاں پہ جو انسان جو پائیدل بھی چلے گا تو وہ گیچڑ میں پھر جائے گا یہاں سے ویسے اس روڈ کی حالت ہے ابھی کیا آپ کو لگتا ہے زمینداروں نے بھی اس روڈ کو اس لئے یہاں سے چلنے دیا تھا زمینداروں نے بھی بہت سیکریفائز کیا تھا اس روڈ کے لئے تاکہ ان کو بیراحت ملے ہمارے جو ٹریفک جمز ہیں یہاں سے وہ کم ہو تو آپ کو لگتا ہے اس روڈ اگر یہ روڈ باز افتہ میکنمائز ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے ٹرافک دباو کسی حد تک کم ہو جائے گا فلو تو سیدھے ہاف ہو جائے گا ہمارے جو مین روڈ ہیں ان کا فلو ہاف ہو جائے گا جو ہمارا ٹریفک دباو ہے وہ کم ہو جائے گا اس سے کیا آپ کو لگتا ہے جو ہمارے یہاں آلہ اتدارہ ہیں وہ بس فوٹو کھیجنے کے لئے اس روڈ کے یہاں انہیگریشن کی تھی یا آپ ان کے بارے میں کیا بتایا میں نے پہلے بھی بولا یہ پائدل چلنے کے لائک نہیں ہے یہ روڈ یہاں سے گاڑی کیسے چلا سکتے ہیں ہم اب آپ آلہ حکاموں کے لئے کیا مسیج رہے گی اس روڈ کے حوالے سے اس روڈ کو جلدی سے جلدی ٹھیک کیا جائے اس کو گاڑیوں کے چلنے کے لائک بنایا جائے اور اس کو میکڈیمائز کیا جائے جلدی سے جلدی تاکہ جو ہمارا ٹریفک فلو ہے وہ کم ہو جائے مین روڈ پہ اس سے حوالے سے یہ ہمارے جو یوت ہیں یہاں کے گاندربل کا یوت یہ ہمارے ساتھ یہی اس روڈ کے بارے میں بول رہے تھے کہ اس روڈ کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ جو روڈ پہ جو ٹریفک کا دباو ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے ہمارے ساتھ جھٹ چکے ہیں منصفل کاؤنسل گاندربل کے چیئرمین میسٹر علتاپ آحمد انہیں سے جاننے کی کوشش کریں گے آپ نے جو لنک روڈ کی جو اناگریشن آپ نے کی تھی آج سے تین مہینے پہلے ابھی تک جو ہے روڈ کی کنڈیشن جو ہے کافی جڑا خستہ حال ہے انہیں سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا صورتحال ہے ابھی اس روڈ کی علتاپ سب سے پہلے آپ کا خیر مگدم میں آپ نے ہمیں دعوت دی میں سمجھتا ہوں جو آپ نے مجھے کوششن کیا میں خیر مگدم کرتا ہوں دیکھیں جس طرح سے آپ کو پتہ ہے وہ لنک روڈ جو ہم نے بنایا وہ ہم نے کودا کرکٹ جو یہاں سے ہمیں نکلتا تھا وہ ہم نے وہاں ڈالا اس کے بعد اس پہ ہم نے مٹی ڈالی اس کے بعد ہم نے اس پہ سولنگ میٹنگ ڈالی اب جو ہے میں نے ایکزن صاحب جو ہمارے ہیں زفر قریشی صاحب میں نے ان کے ساتھ پرسوں بھی بات کی تھی انہوں نے مجھے آشواسن دیا وہ اس روڈ پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلیک ٹاپ بھی کریں گے گریڈ ون گریڈ سیکنڈ جو ہوتا ہے میٹیریل وہ بھی کریں گے اس کے بعد بلیک ٹاپ کریں گے آنے والے وقت میں وہ روڈ جو ہے وہ لوگ کے لئے ہم فرم کریں گے آپ کو جو پتہ ہے گاندربل میں سب سے زیادہ جو ٹراپک جام رہتا تھا اس روڈ سے میرے خیال سے بہت رہت ملے گی لوگوں کو وہ واحد ایک روڈ ہے جو بائی پاس کرے گا بیہما جو ہمارا مارکٹ ہے اس کو بائی پاس کرے گا اور وہ لکھ روڈ بہت ہی فروٹ فل ہوگا پوری ڈشٹر کے لیے تو لوگوں سے ہمیں کنٹینر شکایت آ رہی ہے کہ ابھی جو روڈ ہے اس کنیشن میں نہیں ہے کہ ہم چل سکیں دیکھئے وہ جو روڈ ہے ابھی جتنے بھی ہماری یہاں ٹپر ہیں گاندربل میں ٹپر گاڈیاں وہ اس روڈ سے چلتی ہیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں شام میں اگر جائیں گے وہ روڈ ٹھیک ہے پکا ہے لیکن چھوٹی گاڑی میں ابھی دشواریاں ہیں جیسے میں نے آپ کو بولا ہمیں جو ہمارا آر اینڈ بی کا ایکزن ہے انہوں نے مجھے آشواسن دیا آنے والے دنوں میں وہ اس پہ گریڈ ون گریڈ ٹو اس کے بعد بلکٹ آب بھی کریں گے انشاءاللہ وہ روڈ ہم لوگوں کے لیے فرام کریں گے کب تک افسر امید رکھے کہ یہ روڈ تھی ہمارے ساتھ منسپل کاؤنسل کے چیئرمن علطب صاحب جھٹ چکے تھے جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آنے والے کچھ ہی ماہ یا کچھ ہی دنوں میں ہم اس پہ ایسی کاروائی کریں گے تاکہ وہ روڈ کم سے کم چلنے کے لائق رہے آپ دیکھتے رہے جے کے پریس میڈیا کیمرمن ارشاد کے ساتھ